اللہ زینہ اذا آسابتن مسیبتن او لوگ جنہاں تے مسیبت جیسے لئے ہم دے مسیبتان دے پہاڑ ٹوٹ دے ہیں قالو انہا للہ و انہا علیہ راجعون او تاندے نسیتا اللہ دا مال ہائیں تے اللہ کو الواپس آمنی ہے سانو اس مسیبتنال کی لمن دے مرن یہ اس مسیبت دے ویچے سانو رب یاد آئے میں کو خوشی دا ایک مسئلہ یہ ہے کہ خوشی رب بھلا دن دیئے نعمت ہے پر رب بھلا دن دیئے تے جیسے لئے مسیبتن دیئے تے سب گل پہلے مسلمانانوں ماں یاد ہم دیئے یا خدا یاد ہم دے اذا آسابتن مسیبتن تے یار جیسے دنیا دیئے سٹھ ستر اسی سال دی زندگی مسیبتہ بھی گزار دیتی پر رب لب گیا امام حسین تا خطبہ ہے کہ جان دے کے بھی یہ رب لب جاوے تب بڑا نفیدہ سوتا ہے تے جان بچا کے بھی یہ رب تیرے کو لگوم گیا تا کی لبی آتا ہے انہوں مویو دین اپلو ڈربی اندلوسی اتو غرل درام میں دی ان سارے نام پتا لگے پہلے میں نال ایندہ تھا اندلہ کیا تے رال ایندہ پہ آپ دے ایک شیر ہے کمال دا شیر ہے آپ رحمت دین لکل شیین اِذَا فَارَقْتَهُ عِوَضُ وَلَيْسَ لِلَّهِ اِن فَارَقْتَ مِنْ عِوَضِ اللہ تو اسی واج جتنے بھی کہیں نہ آتے چیز ہیں جی تیرے کل کچھ لے جی لے آ جاوے تو انہوں نے بدلہ تے انہوں مل جاستی پیوں چلا جاوے کیسے دا انہوں گرہ سطلب جاندی پوتر چلا جاوے وہ صبر کرن دا انہوں جنہ سطلب جاندی مال چلا جاوے تیرے یہ بچوں انہوں نے بدلے تیرے کل جیڑی چیز خرید دی ہوں دی ہوں آ جاندی ولے کل نے شیئن اضافہ رکتو ہوں عِوَضُ ہر شیئر جی دنیا دی تیرے کل جاندی ہے جی تیرے کل چل ہی جاوے انہوں نے بدلہ کچھ نہ کچھ مل جاندہ ہے وَلَيْسَ لِلَّهِ مَا سِوَاِ اللَّهِ اِن فَارَقْتَ مِنْ عِوَضِ جی او تیرے کل چلا گیا تیرے پلے ککھنی روڑ انہیں آدھے پہنڈ مصیبتہ آئی ہیں بھوک آئی ہیں نقصان آئے ہیں جانا گئی ہیں بیزتی ہو گئی ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ الْيَلَيْهِ رَاجِهُ مصیبتہ آئی ہیں پر رب تو تلب گئے ہیں نا اللہ نے اُلَيْهِمْ صَلَوَا تُمْ مِرْرَبِّهِمْ اے او لوگ ہیں جنہتے میں رب درود بھیجینا جنہتے میں صلاة بھیجینا ورحمہ اپنی رحمت نازل کرنا اُلَيْهِ کَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اے لوگ ہیں جنہتے سندھی راٹرین کیڑے جنہ نے مصیبتہ نو نبھاونا سکھے اگر ہے مصیبتہ نہ ہو دیا امام موسیٰ قاظم نو جیل اجپا دیتا گیا بارہ سال باست ہے چھوٹی جی کوٹھڑی ہے چھوٹا جی اکمرہ اعتنال دو ہور بھی کہہ دی ہیں اوہے دن امام کو لوگ آ کے دعاویں کریں دے ہیں تو چھوٹی دعا مانگ دینا پوری ہو جاندی اوہے دے زیادہ انہوں نے قریب بیلی بان گیا اوہے سنوا کیا ہے کہ امام میں وکھی ہے اتنے سال ہو گئے ہیں چھوٹی دعا کریں دے اوہ قبول ہو جاندی ہے رب کو دعا کرو تو انہوں رہائی دی باہر دیا ہو ہر دعا جو قبول کریں دے اپنی ازادی دی دعا بھی کر لو فرمایا ہاں کئی واری سوچی ہے لیکن ایک عمر آڑے آ جاندی ہے اوہے کہ جی کی عمر آڑے ہم دے فرمایا کہ اگر میں دعا کریں اللہ میں اس قید تو نجات دے دے ہوئے باہر جا کے میں کی کرسا اوہے کہ شکر کرسو اوہے کہ ایتھے بیٹھوئے کی کرن دا پہاں اوہے کہ سبر کرن دے پہاں فرمایا شاکردہ بھی بڑا مرتب ہے لیکن اللہ نے کہا ان اللہ لما السابرین میں سبرانے نال ہونا اور تو کی چاہنا ہے میں رب انہوں چھوڑ کے میں کہا نا رستا اوہ کھا رستا ہے اوہ کھا رستا ہے سوکھی گال نہیں لیکن رب انہوں لگتا ہے کیونکہ دکھ جڑ ہے نا ایک غم جڑ ہے ایک بندے نو اپنی معرفت دن دا ہے جدہ دل ٹوٹ دا ہے نا اوہ جاندہ ہے کہ ایک غم کری شہ ہے حضرت موسیٰ نے اللہ نال کلام کتا جا کے کوہ تور تھے جس وقت چالی راتاں گل کرندے رہنا ہون دل کتا کہ اللہ نو ملا بھی سکتا اللہ نو آکھن لگے کہ این بیتوک فعو جی آکا اللہ تراندہ کتھ ہیں تیرا مکان کتھ ہیں فعو جی آکا میں آکھن ملنا چاہنا گلنا بڑیاں کارلین ہون چاہنا آکھن ملنا اللہ نے فرمایا یا موسیٰ انا اندہ منقصرت القلوب موسیٰ میں ٹوٹے ہوئے دلیں جراندہ جی تھے کوئی ٹوٹے ہوئے دل تنہو لبے اندھے نال بہ گیا کر میں تنہو لب جاسا اللہ جیڑا ساڑے تے مصیبتاں پیندہ ہے توڑا کی خیال ہے اللہ نو مزام دے نہیں مزام دا لیکن وہ کرے کی اسی ہڑ حرام یہ ڈے آئے اسی کلمہ تا ہوتا پڑھ لینے ہیں جب میں بڑا جملہ پسند ہے عارفہ سیدہ دا وہ آن دین کہ ہم مسلمان اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے ورنہ اللہ اتنی رحمت ہے دنیا دی ماما ساریاں بھی میر جامیں انہوں نے دے لے چاہو رحمت نہیں ہو سکتی جیڑی رابنوں ایک عام انسان دے نال رابنال محبتے غطوے بدر دے موقع تھے مسلمانہ نے قیدی پکڑ لے انہیں ایک عورت بھی آئی وہ عورت آئی انہوں نے شیر خار بچہ آئی دو چار مہینے تھا تو جس پہلے بڑ دبڑ مچھی نہ جانگ دی تو انہوں پائی انہوں رسیاں شہسیاں قیدیاں نوں تے وہ مائی دا بچہ جیڑا آئی وہ کتہ ہی گوم گیا انہوں نے مائی کوشش کرے کہ میری یہ رسی کھل لے کہ میں بال لبا اس اتنا زور لائیا کہ ان دی کلائیاں ہیں جو خون آمنا شروع ہو گئے حضور جس پہلے قیدی آئی حضور نے پہکیا کہ مائی خون آلود ہے ان دی باہماں پھر بھی ہو زور لیندی پہیے آپ نے فرمایا ان دی رسی کھول دی ان دی رسی کھولی گئی وہ بھجی مجمع دی ان دے سیرتنا دوبتہ ہے نا کجے بھجی آگر نے کسے میرا بچہ بے کیا کسے میرا بچہ بے کیا کسے میرا بچہ بے کیا وہ مر جاسی پیاسا ہے اس پورے دیندہ دودھ نہیں پیتا ان دی دیرے جی ایک صحابی آیا تو اس نوں ایک بچہ اوش شاہ ہے اسا کہ اے بچہ تا نہیں اسا کہ ہائی ہے اسا بچہ لیا تو لوگاں دے سامنے اسا بچے نوں دودھ بھی موانا چروہ کر دیتا اسا اپنے عزت دی بھی پروانا حضور نے بے کیا تھا حضور نے ایک چاہ سکتا اے ہوندہ ایک کامل مرشی ہر وقت ہدایت دچراہ ہوندہ دے لی جو روشن ہوندہ آپ نے صحابہ نوں آ کیا اتارونا ہاں زا تارہتن والا دہا فینار ایسا ابا اس مائی نوں بیندے پہ ہو جیڈی دودھ بھی بیندی پہ یہ کیا تو اٹھے خیال ہے اے مائی اپنے بچے نوں آگے شٹے سی کیا اے مائی جیڈی اتنا پیار ہے کہ اپنے کلائیاں زخمی کار لیں گے انہوں اپنے عزت دی پرواہ کتے بغیر سب دے ویڈ دودھ بھی بیندی پہ یہ کیا اے مائی اس بچے نوں آگے دے ویڈی شٹے سی قالو وحی تقدرو اگر انہوں اجازت بھی دی دی تھی جاوے انہوں کو طاقت بھی ہووے کہ انہوں آگے شٹ سکتے تھے ہرگز ہرگز اس بچے نوں آگے نہ شٹے سی کیونکہ اتنا پیار ہے انہوں فرمایا اللہ ارحمو بے عبادہی من حاضہی بے ولدہی اللہ تعالی جتنی اے مائی اپنے اس بچے نال پیار کریں دی اللہ اندے کل بھی بہن زیادہ توڑے نال پیار کرتا ہے لیکن کدھی کدھی جی میں ماما نو بھی سختی کرنی پہم دیئے راب نو انہا دکھ دردہ نال ساڑے نال سختی کرنی پہم دیئے ایک بڑا پیارا واقعہ ہمیں پڑے آئی کہ ایک آرے فائن انہا دا گھار رہی ہے اس پاسے اس پاسے انہا دی خان کا آئی تھی بے شہر آئی وہ شہر اسے توڑ کے جاندے اندے آئے انہوں نے جاندے پہنڈ انہا چوکے جو بے کیا پانچھے بچے کشتی کرنے پہنڈ تھی بارش ہوئی ہوئی تازہ تھی کچھڑ آئی تھی وہ کشتی دی پہنڈ لوٹ بوٹ ہوگے انہوں نے سارے انہوں نے کپڑے خراب ہیں انہوں نے جو ایک پیارا جا بچے آئی جس رسے دے جاندے پہنڈ وہ بھی اب دانگا ٹھول گا پیا وہ بچے جا کے دروازے ہکتے دستک دیتی پوچھے ابھی کون ہے مانالالباب کون ہے وہ داکہ میں آئی ماں نے دروازہ کھولیا تو اس دیکھیا وہ داکہ ہوئے پھر کپڑے گندے کر کے آگے ہیں تی نو پتہ تیرا پیو مرے ہوئے پیسے جوڑ جوڑ کے میں تی نو سوٹ نویں بنا کے دینی ہا اپنی کشتی دے چکر دے بچ تو سارے کپڑے خراب کر کے امنا دو ترہ باری دونیا خراب ہو جاندے میرے تے رحم کر کوئی آج تو بعد یہ حرکت نہ ہوئے وہ داکہ آج تو بعد نہ کرے دو ترہ دیں بعد دوبارہ گزرے ہوئے کیا اوہیں اوہباد پھر کشتی کرے اندہ پھر پھر ہوں دے کپڑے ہوئے سراب ہوئے اور پھر پھر ہوں گیا اس دروازہ کھڑ گیا ماں نے پھر کیا پھر ماں نے دروازہ تھوڑا جیا کھولیا تے بند کر دے اور نے کہا بے تیروں کال آخری وارننگ دیتی ہے ہون تیرا اس گھار داخلہ بند اوہ بڑا پٹیا آج تو بعد نہیں کرن دا تے فلاں ہیں تے امکان ہیں ماں کیا نہیں آج دروازہ بند ہے اوہ اللہ دا ولی اتھائیں کھلو گیا اس باش نوویں دا رہا اوہ بال نے رومنا شروع کر دیتا اندروں ماں دروازے نہ لک کے رون دی پھئیے باروں بچہ رون دا پھئی ہے پر اندھی تربیہ دوستے دروازہ نہیں کھولے دی پھئی اوہ جیسے والے گھنٹے گزر گیا نا تے وہ ولی آکھا آزمانو اوہ بی بی میں فلاں ہاں اور میں ہاتھ جڑے نہ دروازہ کھول دے اوہ دا کہا شیخ اندھی تربیت کی میں اسی اوہ آکھا تربیت ہو گئی سبا کو نو مل گیا میں تے تینوں فیندہ پہ آتے میں رب یاد ہم دے پانچ بار ہی آن دے حیال السلاح حیال الفلاح میں پانچ بار ہی اندھی پکار سوڑ کے بھی مسجد نہیں وڑ دا میں گناہ ہوا تو بات نہیں ہم دا پر اوہ بی تاں اگلے دن میں انہوں ساں دن دا ہے اوہ بی تاں اگلے دن میں انہوں موقع دن دا ہے اوہ فرمامن لگے جیڑے فرشتے میرے گناہ لکھ کے لے جانے ہیں رب اللہ انہوں فرشتے آن دے ہاتھا میری روزی پہ جیندہ ہے اوہ تُو رابدی صفتیں ہیں ماں ہیں دروازہ کھول دے آج اللہ ہوا کبار اللہ ہوا کبار اسی آجتا کا اپنے دین نو سمجھے آنے اے مصیبت اگر نبھامنی آ جاوے تو اوہ ترقی اندھی روحنی جیڑی سکھ دے پنجاہ سالے چی نہیں ساڑے لہور دے کتب ہیں قادریاں دے می امیر سارے جانے دے بڑا بڑا مزار ہے انہوں نے آپ دے والے آپ دے بچپنے چی فوت ہو گئے اندھ سندھ دے علاقے پیدا ہوئے می امیر صاحب اوہ پھر والدہ انہوں نے لے کے لہور آگئے لہور انہوں نے تعلیم و تربیت ہوئی ہن جوان ہوئے تب بڑے مشہور ہو گئے بڑے جلدی حالے ہو گیا کہ پیر بن گئے روز صبح جسے لے اٹھ دیں آئیں ہجرے سامنے عورتان دے لمبی کتار لگی اندھی آئی کوئی عورت ام دی پہی ہے پیر صاحب بچہ نہیں ہوں گا کوئی ام دی پہی ہے خاماندرو سے ہوئے ہے کوئی ام دی ہے صحت نہیں مل دی پہ کوئی ام دی ہے رزق دی کمی ہے دعا ماں کریں ہر دی دعا قبول ہو جا او گل مشہور ہو گئی او دا جیتھے ہون لبے مسلمانہ نو کوئی ہو جیا پیر او دا چمبر جامنے صبح صبح عورتان تے پیچھلے پیر بن دے سارا دین دعا ماں کی دیا پہی ہے تے ایسے مستجابت دعا جن جیڑی دعا کرنے دن قبول ہو جاندی ہے ہیک واری بہار دے موسا میں چے انہ نو کوئی الرجی ہوئی تے دماؤ گیا جوان انہا دی انہا ایسا کوئی او دماؤ گیا کہ پوری رات نہیں انہا بتیتا ساری رات جتے انہوں دا مزارے تھا ہی ایک دراخت ہوندہ انہوں نے منجید ایٹھ بے کہ کھاؤں 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 کتی رکھیں ساری رات انہوں نے ماں آئی ہوندہ ایک وارتا بال آئی ماں نو بڑی تکلیف ہوئی کہ میرا پوتر ساری رات نہیں سونسکدا دے انہوں صبح صبح انہوں ماں یا نہیں شڑین دیا پچھلے پہلے انہوں بندے نہیں شڑین دے تے رات رو انہوں دماؤں نہیں شڑین دا او اٹھ سال انہوں نے دا دماؤں ہر باری بہار دے موسم میں چھو انہوں ہو جا تے آخر اتنا بھی گڑےیا کہ انہوں نے خون آمنا شروع ہو گیا کھانسی دینا انہوں جس وی رو خون تھکے ہیں تے ماں دا کلیجہ مون آ جا کہ میرا پوتر کی دائیں توڑی نہ جا آخر ماں ایک دن تانگ آگئی آخر لگی پوری رات نہ تو سمجھنے نہ میں سمجھنے میں نو دل دے پہ چونڈی بجگی ساری دنیا نو دعاں کرنے ہیں انہوں نے مصیبتہ دور کرنے ہیں او خود اپنے راب کو لیسے ہاتھی مانگلا کیوں نہیں مانگنا ہے اکھر اممہ مانگ لیسا اترا چار دیں ہوئے کوئی نہ مانگی ہوئے کھون کھون کرن دے رہے ہمیں خون آمدہ رہا پھر او ماں تانگائی ہوتا آگیا اچھا اللہ کھون نہیں مانگنا ہے میرے نال کسی حکیم کھون چلا جا حکیم کھون علاج کروا لیے ہیں آگیا ہاں ہاں اممہ چلے جیسا ہیں او پھر چار پانچ دیں گزر گئے نہ دعا کیتی پیر صاحب نے نہ حکیم کھون گئے او ماں نو روز او غم جڑہائی روز انتا بدہ گیا آخر ہے کہ دیں ماں جس فیلے بلکل پوری رات نہ ستے ماں بھی نہ ستی ماں صبح صبح اٹھی اس نے پتے توڑے درخت دے تے چبائے اون دنالوں دا گلس ہو جگیا ماما بھی کیا پیاری چیز ہو دی گئے گلس ہو جیئے آواز بھاری ہو گئی آواز پچھانو نہ رہی برکا پایا تے صبح صبح مائیاں دی کتار دے لگ کے کھلو گئے بی بی صاحبہ اور جس فیلے بھاری آئی تو بھاری آواز ہے چاکہ کہ پتر میرے بیٹے نو اٹھ سال تو دمہ ہے ہوندہ دمہ ٹھیک نہیں ہوندہ دعا کرو اللہ میرے پوترنو شباہ دے میاں میرے دعا کر دیتی اگلی رات آگئی اور میاں صاحب بہی چین منجی تے انتظار ہے کہ کھانگ آوے کھانگ نہیں ہم دی بڑے پریشون ہے انتی رات ہو گئی ماں سونگی سگون نال کہ لگ گئی دعا انتی رات ہو گئی میاں صاحب نے رومنہ شروع کر دیتا یہ بچہ روندہ ہے بلک بلک ماں آئی ماں نے آکیا روندہ کیوں ہے اگر اممہ کھان سی نہیں ہم دی اگر شکر تھا مقامے جو تھا کہ ہون کھان دعا بنی کوئی نہیں اگر وہ کیوں نہ تھا میں دعا کیتی نہ میں حکیم کھول گیا میرا دماغ کی دے گیا اگر تینوں تیری اپنی دعا لگ گئی ہے اگر وہ کی میں اگر تو باز نہ امدہ نہ اللہ کھول منگنا ہے نہ حکیم کھول جانا ہے اگر ماں ہم دی اور صبح میں برکہ پا کے پتے چبا کے گلہ خراب کر کے تیرے سامنے آئی آسوں میں ہی وہ عورت آسوں جیسا کہ میرے پوتر نو اٹھ سال تو جمع ہے پیرا دعا کر تجھے دعا کیتی ہے اپنے آپ بستے منگی آئی اور ہوا دعا تینوں لگ گئی ہے اور راب دا شکر کر اس نے میاں صاحب نے آکیا اے ماں کی کتا ہے کی کتا ہے کی ظلم کتا ہے اس نے کہا کی ظلم کتا ہے اس نے کہا جیسا کہ میں راہ تنوں ادھی راہ تنوں کھنگ دا سنا تیسا میرا بند او میں لگ دا آئی تی اتو اسمانہ تو آواز ہم دی آئی او کی حال میاں میرے اور تیری بیماری ٹھیک کریے آکر لگے ماں جیڑیوز آواز دی چاہ سائی رو سو چندہ آسو علاج منگا صحت منگا لیکن پھر دردہ آسو جی صحت آگئی تی اے جیڑی آواز ہم دیو اے میامیر اے اللہ دے ولیاں دی گلنا ہے دکھ حضور تے کتنے دکھا ہے ایک کتاب ہے کتاب الاحزان النبی حضور دے مکہ دے وجرہ ایک دن آپ گزار دے آئینا اندھی تفصیل بیان کرتی ہے صبح اٹھ دے آئیں تکنڈے لگے اندھے ابو لحب دی بیوی دے وہ کنڈے پیرہیں چوب دے چھوٹے چھوٹے بچے حضور دے بیٹیاں جس ورے کھیڑن واسطے باہر جان دی آئیں تکنڈے انہوں لگ جان دے حضور نماز پڑھ دے آئیں اجری سڑھ دیتی جان دی پجا سال پہلے جس ورے بیوی خدیجہ دے مکان دی خدائی ہوئی اندھے بچے ایک کمرہ ملیا جن دی چھت عد دی گئی اندھے اتے مورخین نے دکھیا کہ ایک کمرہ او ہائی کہ جس ورے ابو لحب دے اندھے بیوی سارا دیں مکہ دی غلازت کٹھی کریں دے کس نے کھانا سٹے ہے کس نے کوئی اوجری سٹی ہے او لے کے کٹھی کار لیں دے تی رات نو حضور دے گھار دے بچے سٹنا شروع کریں دے آئیں تو اتنا تاف سنتے بھو ہون دی آئیں تے کدی کوئی چیز سرتے لگ دی پائیے بی بی خدیجہ حضور اپنی بیٹیاں دے نال ایسے مکان دی چھت دے ہٹ پنا لیں دے آئیں کیونکہ اگ دی چھت آئی او جیڑا کوئی سٹین دے آئیں اگاں جاندہ ایک دن رسول خدا دی کس ہم ساڑی پوری زندگی دے غم تے نبی دا ہک او دے مکہ دے کہ تائف گئے تو انہوں نے وہ شکاری چھوار جیڑیں ہیں انہوں نے پیسے دیتے ہیں ایسے تاک تاک تے انہوں نے شانے لیں دیں کہ حضور بمن لگ دیں تے کمر تے مریں دیں تے یہ سوالے حضور ترن لگ دیں تے پنیاں تے مریں دیں وٹے اے حالتیں حضور دے نالین مبارک جڑ گئے حضور دے پیرہ نال خون ویہ ویہ کے جم گیا کسے نو مصیبہ تے چھویک کے ایک گل نہ کتی کروں گے جو توڑے نبی نے سے ہے کسے نے بھی نہیں سامنے ایا نبی ہے ہون امیر ہو گیا ستاوی سوبیاں دا بادشاہ ہے درہا دل دیکھ کرنا نال دال سنے ستاوی سوبیاں دا بادشاہ ہے امیر ہو گئے افتابل دے ویچ ہزار ہزار گھوڑے جنگہ ہودیاں پہین ہر جنگ دے پیچھ سو دو سو لونڈی سو دو سو غلام امدہ پہ بیعت المال دے پیچھ غلامی غلام ہیں ونڈین دے پہین جن امدہ پہ اے دو تو لیلہ اے دو تو لیلہ ہیک دن حضور دی اپنی لخت جگر انما فاطمہ بدعات منی فاطمہ میری جگر دا ٹکڑا اے فاطمہ حضور کو لائی اپنے ہاتھ حضور دے سامنے رکھے حضور نے جسولے ہتھاں تھے ہاتھ پھیرے نا ساری روڑیاں چکی پیس پیس کے سارے ہتھاں دے ہوتے ہو بلسٹر جنگو آن دے نا سخت ہو جاندی یہ جل اے سخت تے آپ نے اپنی کمیز تھوڑے جی سائیڈ دے کتی تے مشکی سے دے نشان پکے ہو گیاں کالے رنگ دے نشان تے آکھ نے لگے کہ توڑے کو لائیاں انتا اللہ نے بڑا کرم کر دیتے سارے ہاں نو بڑی جاندی ہو لونڈیاں تے غلام کوئی ایک کر دی لونڈی میرے یا نیوی فرمایا فاطمہ تیرا حصہ دے اس دے بدلے جہدور نے تسبیح فاطمہ دیتی جڑی آج تک کسی پڑھنے ہیں تیتی واری سبحان اللہ تیتی واری الحمدللہ چونتی واری اللہ اللہ اکبر حضور نے آگے فاطمہ اے تسبیح پڑی کر میرے کو لونڈی نہ مانگ اے تسبیح پڑی کر اللہ دے فرشتے آ کے تیرے کام میں تیری مدد کرے لیکن اے ظاہری اے ظاہری چیزاں ساڑے باستے کوئی نہیں اگر رب نے مسئیبت پائی ہے اس مسئیبت نو جھیل کے ساری جنتی عورتان دی سردار ہی تو بڑھے زرد بخار آگیا یلو فیور گردن توڑ بخار جنو آن دیو امام حسن تے حسین دو منو ہو گیا حکیمہ نے جواب دے دیتا حضور کل گئے حضور کی کریے آپ نے فرمایا کہ نظر منو ترے روزیں ہاں دیو اللہ انہاں شفاہ دیسی نظر منی ٹھیک ہو گئے دو دے ہاں دے دیتا ہون روزہ رکھیا چھوٹے بالا نے بھی رکھیا علی فاطمہ نے بھی رکھیا جس ویلے روزہ دا ٹائم آیا سارا کوئی تیار ہے روٹی کوئی نہیں بی بی فاطمہ نے انہاں دا ہمسایہ آئی شمعون یہودی انہاں دے کو سوت مگایا سارا دے ہیں روزہ دی حالت دے بھی سوت کا تیار تو سوت کا تکے جڑے پیس سے آئے حضرت علی نے دیتا ہے حضرت علی نے جا کے جوہ دی ترے چار روٹیاں دا آٹا لے کے تو بی بی نے جوہ دے آٹے دیا سکھیاں روٹیاں پکائیاں انہاں پانی رکھیا پہ ہے خجوراں پہیا ہے جوہ دی روٹی پہی ہے تو انتظار ہے کہ بلال مغرب دی ازان دے میں اسی روزہ افطار کری ہے تو اسے پھلے درباہ جاتے ہے ٹھک 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 پہ مولا گئے تو پوچھئے من عللبا کون دروازے تھے اگوہ واضح انا مسکین مدینہ میں مدینہ دا مسکینہ میرا پیوہ بھی مار گیا ہے میری ماں بھی مار گیا ہے آپ نے فرمایا حسن حسین اے روٹیاں ساریاں تے خجوراں چاہ کے انہاں دے دیو ساڑا رب وارے سے پانی نال رکھو افطار کری ہے اگلے دن فیری میں ہویا سوت آیا کتیا گیا پھر جوہ دی روٹیاں بڑیاں پھر خجوراں آئیاں پانی پہ ہے پھر روزہ افطار کرنے لگئے پھر ٹھک 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 من عللبا کون دروازے تھے انا یتیم مدینہ میرا پیوہ کوئی نہیں میں مدینہ دا یتیم کھامن دا کوئی نہیں فرمایا دے دیو حسن پانی دا روزہ افطار کر لیسا ہے پھر یہ دن فیری میں ہویا پھر ٹھک 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 من عللبا ہون کون ہے انا اسیر مدینہ میں قیدی ہاں تو اڈینا لڑیا سوں قید ہو گیاں تیم کھانا کوئی نہیں فرمایا دے دے ہون بندے ہیں تین دن ہو گئے ٹھے پہ صبح فجر دے بیلے حضور گئے مسجد ایک علی نہیں فاطمہ کوئی نہیں حسن حضین کوئی نہیں پوچھے اب بھئی کی دن حضرت بلال بھائیدے بھائیدے آئے اوہ سا سارے پتری انہوں کو جو ہو گئے سارے مون دے پہن حضور گئے جا کے بیکھیا علی دے دھٹے پہن حسن حسین دے دھٹے پہن بی بی فاطمہ چار پائید اتے بیٹھے ہیں حضور نے اٹھایا اکھے کی ہویا اکھے تین دن ہو گئے پانی دے نال روزے افطار کر دے پہنے یا رسول اللہ آج اتنی بھی حمد کوئی نہیں کہ اٹھ کے مسجد تائی بھی جا بھیے حضور نے سنیا فرمایا فاطمہ میرے گھر بھی کھامن واسطے کچھ نہیں ہائے 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 ستاوی سوبے آدھا بادشاہ حضور نے جب بھی پائی بی بی فاطمہ نو تے حضور نے رومنا شروع کیتا بچیا ترہ فاطمہ نے بھی پیونہ لپٹ کے رومنا شروع کیتا تے اتو ارشتو قرآن لاندہ پہ ہے ویتعمون التعام علا حبہی مسکین ویتیم واسیرہ اننا ما لطعمو کم لی وجہ اللہ لا نریدو منکم جزائن ولا شکورا اننا نے صرف اللہ نو ویک کے یتیم نو مسکین نو قیدی نو اپنا کھانا دیتا ہے اننا نو نا توڑا شکریہ چاہی دے نا توڑے لوگ انکل کوئی جزا چاہی دیئے اننا نخافو من ربنا یومن عبوسن کم تریرا یہاں دین اسی ایس پارو کی تیسی ڈردنیں ہیں ایک دن نامنے جس دن لوگ ادا سومنے ہیں ایک دن لوگ جیڑے ہیں او کم تریر اننا دے دل گھٹے ہوئے اندیں ہم نے اندیں وَجَزَاوْهُمْ بِمَا سَبَرُ جَنَّةً وَحَرِیرًا او تو اللہ اندھا پہ فکر نہ کرو اے لے بیر اے جیڑا سبر کی تینے نا مصیبت تے اندے بدلے چاہ تواڑی جنت بھی تواڑی دے جنت دے لباس بھی تواڑی دے پھر لگ دے اللہ نو چس آگئی اندیں متقعینہ فیہا علالعرائق اتھے سوفے ہوسیں جتے تکیہ لگ گیا ہوسیں توسی ٹیک لاکے بیٹھے ہوسیں لا یرون فیہا شمسا وَلَا زَمْحَرِیرًا نا تا سایا جیڑا ٹھنڈک دیندہ ہے جیسا ہم نو اتھے خراب کریندہ ہے تے نا ہی دھپ جیڑی جیسا ہم نو ساڑ دیندی ہے نا انہ نو اتھے دھپ لبسی تے نا او ٹھنڈ لبسی انہ نو وَدَانِيَتًا عَلَيْهِمْ ذِلَالُهَا وَزُلِّلَكَا قُطُونَهَا تَزْلِيلًا تے انہ تے چھاما ہوسن تے ایسے دراخت ہوسن جنہ جو گچھے لٹک دے پہ ہوسن وَيُطَعْفُ عَلَيْهِمْ بِعَانِيَّتٍ مِّن فَضَّتٍ وَأَقْوَى بِن قَانَتْ قَوَارِیْرًا تے ایسے لوگ ہوسنہ دے اردگرد جنہ کو چاندی دے برطن ہوسن آپ خورے ہوسن او انہ دے اہلِ بیت و دے اردگرد پھر دے پہ ہوسن وَيُسْقَوْنَا فِيهَا قَأْسَا تے انہا قَأْسَا آن دے بی جوجر تسی پیسو ن کانا مزاجوہو زنجیلا ان دے بی چسون ردی آمیزشی ایسا مشروب تو انہوں پی بیسا ہے جنہ دے بی کی کدھی کسی نے پیتا ہی نہ ہو سی اللہ بہت لمبی آیتا ہے تے پھر اللہ رسول نو آن دے کہ رونا میرے محبیب وَإِذَا رَعِيْتَ سُمَّا رَعِيْتَ نَعِيمًا وَمُلْقًا قَبِيرًا جس ویلے تُو ویک سینہ آج جیڑے اڈگیے پہن انہ دی بادشاہی جنت ہے جو ویک سینہ تو تُو بھی آخ سینہ اللہ ایڈا وٹا ملک دے بار بار ویکھیں نظران تھا کہ جا سینہ ایسی بادشاہی تے سان علی حسن حسین تے فاطمہ نو کیوں ملک کبیر ہوسی او رب جنو اللہ اکبر آگ دے پہو او آن دا پہ میں انہ نو ملک کبیر دے سا علیہم سیابن سندسن انہ دے سندس دے باریک ریشمی کپڑے ہوسین خضرن و استبرک سبز ہوسین بلکہ ہور گاڑے سبز ہوسین یا کتنی زیادہ ہے آخری آیت ہی کافی ہے آیت صرف اس خاندان واسطے آئی ہے پوری کائنات اللہ آن دے انہ حازہ کانا لکم جزائن وکانا سائیوکم مشکورا اے انام ہے تو اڈے اینا جیڑے روزے رکھے نے غریبا یتیمانو مسکینانو اسیرانو کھانا کھایا نے تے میں اللہ تو اڈے خاندان دا شکریہ دا کرندہ پہ اے لوگو اے واحد خاندان کائنات دا جیندہ رب شکریہ دا کرتا ہے اسی ہوو یہ انہ دے منہ نہ لے تے راب دی را دے بیجیے کنڈا بھی پوڑ جاوے تا جان نکل جاوے ساٹھی اے اللہ دے بندے کسے دے تومت نہ لائی کر کہ تیرے عملہ دی بھئی تو تیرے نا دے آدمائش آئی کوئی پتہ نہیں رب انہو جنت دے ہوو کوئی پتہ نہیں رب انہو دے گناہ انہو دے کفارے کرندہ پہ ہوو کوئی پتہ نہیں رب انہو اپنا کتب بنا ہوو ہوو تو اپنی جہالت دے بیجیے اے فتح والا کے ساڑھے بزرگ تا منگ دے گئے کہ اللہ سانو کوئی آدمائش دے یہ دے سرخ روح ہووی ہے تے انہا اہل بیت تے تیرے مصطفیٰ کریم دے جوڑے ہیں کہ بیٹھے رویے تے بمان جوکے ہووی ہے خاجہ غلام فرید مشہور شیر انتے انہو دے آج اس زاویے دن آرے انہو شیرانو سنو ذرا ایکو دیو ہے یار جاگے دے پہے ہوتا ایکو دے شکل ستے پہے ہوتا میں گزارا کارنک سا توڑی نیند دے پہے خلل نہیں پھنا چاہے فرمہین دے ہیں خاجہ صاحب خاجہ صاحب اے تن میرا جے کنگھی ہووے تم زلف محبوب دیواما خوش میرے دیل بن جائے جوتی تے میں سونے دے پہری آواما جے سونہ میرے دکھ وچ رازی تے میں سکھنوں چلے ڈاما یار فریدہ جے مل پوے ماغی تے میں رو روحال سونہ اے تن میرا جے کنگھی ہووے تے میں زلف محبوب دیواما گھنٹا ہو گیا گلک رہنے گلک سمجھا چکے ہیں گھنٹا ہو گیا گلک رہنے گھنٹا ہو گیا گلک رہنے نہیںER ساڈے کے دھی نہیں لیکن جی آ جاوے تہورتنا سکھو ہو سکتے ہی했ے گھنٹا آب ساڈی تے آراز وہ اسرار کھول دے گےڑے بزرگانوں کئی کئی سال دے چلے آ تو بادلبے منہو شیر یاد آگئے بلکہ میں منہو کسی بھیجی دے میں کہ یارے میرے بالکل موضوع دیں مطابق ہیں دروش شریف پڑھو میں درستار سے بنا لوں ہاں جیم جان دا کج ویسا نا ہی جیم جیم جان دا کج ویسا نا ہی جیم جان دا کج ویسا نا ہی جیم جان جیم해� جیم انہیں گو' خative جیم جان تے آزاد ہو جاؤ تے جیوں رکھے آباد تے رہے وسدا جدوں کرے برباد پھر برباد ہو جاؤ بھائی خالی دو دبی منا لے مجنونہ نا بنی ہے یہ سندگی ہے ہو سکتے ہیں انہاں دکھاں دے ذریعے ساڑے نمتہ سانو لب جاؤں جی سانو بلال دی ہمراہی دے دے سلمان دی ابو زر دی ابو بکر صدیق دی عمر فاروق دی عثمان غنی دی علی مرتضی دیکھئے سرمنٹ کوارٹر دے دے انہاں دے نوکھنا دے کمنا دے بیچے بڑھ جاویے اللہ تعالیٰ تونو مینون اس فعور دا فرماؤں ساڑے دل ہیک دو دے باستے نرم کرے تے ہیک دو دن آل پیار دی گلہ کریے تے اللہ اس دین دی معرفت نو انہاں ملادان دے ذریعے ساڑے سینے دے بیچے اتار دے بیچے وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکہ